لاغی رہے لاغی رہے لاغی رہے تجھ سے لگا بے آیائی اور بے شرمی کو نا مانڈرنیزم کا نام دے کے بچا نہیں جا سکتا کیا ضرورت تھی محسن کی گاڑی میں کھولے آم محولے والوں کے سامنے جانے کی کتنی باتیں کر رہے ہوں گے وہ کچھ ہی دن تو رہ گئے شادی میں ایسی کیا امرجنسی تھی بھائی ارے شہزاد وہ بتا تو رہی ہے بازار گئی تھی شاپنگ کے لیے یہ واپسی پہ اگر محسن مل گیا اسے ڈراب کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے جھوٹ ایسا بکواس ہے یہ اسے کہیں کہ اپنی بے شرمی کے مظاہرے نہ کی اگر اس طرح مجھے بے حیائی اور بے شرمی کا سبق دینے والے پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ تم بہن کی شادی کے لیے کر کیا رہو بھائی کی ذمہ داریاں گنوانے بیٹھوں گی نا تو موں چھپاتے پھرو گے تم نے تو نوکری کا بہانہ کر کے بالکل ہاتھ بند کر رکھے اور باپ وہ تو بالکل ہی بیکار تو میں ہی کچھ نگوچھ کروں گی نا اپنی شادی کے لیے سسرال والوں کے ساتھ جس طرح سے کمپرومائز کرتی جاری ہوں نا آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے وہ تو میرا دل ہی جانتا ہے بڑا آیا غیرت والا اور محلے والے لانت بھیجتی ہوں میں ان پہ میری تو جتی کو بھی پرواہ نہیں ہے کیا پاتے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے سائمہ بس بھی کرو میں سمجھا دو رہی ہوں اس کو آپ آپ سمجھائیں گی آپ کی شہ پہ تو یہ سب بتمیزیاں کرتا ہے کام کا نہ کاش کا باتیں کروالو بس اس سے جتنی مرضی اب بھی سمجھا لے اسے اپنی بگ بگ بن کر لے ورنہ میں لیاز نہیں کروں گا ہاں تو کیا کرلوگے تم بڑے تم غیرت مند بنتے ہو پچاس روپے کمانے کی اوقات نہیں ہے تمہاری باتیں کرالو بس اس سے جتنی مرضی ہاں دیکھ رہی ہے نا آپ کتنی لمبی زمان ہے اس کی دو دن میں جوتے کھا کے واپس آئے گی اپنے سسرال سے ہاں جوتے کھا کے آؤں گی نا تو تم جیسے بے روزگار کے پاس نہیں آؤں گی انشاءاللہ دیکھنا ذرا تم کیا بگے آپی پورے مہلے ہو کیوں سنا رہی اچھا ارے اس کو تو دیکھو مجھے باتیں سناتا ہے سارا دن موٹر بائک پھرتا رہتا ہے پاگل سا شہزاد کیوں میرے لیے کیا تماشا کھڑا کر رہے ہو ابھی تمہارے اببو آئیں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ہر بات کا غصہ صرف مجھ پہ جانتے ہو نا تم ارے تو سمجھاتی کیوں نہیں ہے اس کو بڑی ہو تو کیا چھوٹوں کو ضلیل کرتی رہے گی اب اس کی پسند سے شادی کرا تو رہے نہ کٹوائے گی کیا ہماری کیا کروں میں چھوک تمہیں میں نے کہا تھا کہ آج گھر جلدی آ جاؤ ولی جا رہا ہے لیکن تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے نا بارہ بزرے فلائٹ بھائی کی ابھی پانچ بزرے ماں دو بار تمہارا پوچھ چکا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لو لیکن نہیں تم نے تو جیسے کسی کی نہیں سنی ماں کیوں بیکار کی باتیں کر رہی ہیں تمہارا خلیا تمہارا انداز تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب بدل گیا ہے تم بدل گئی ہو My dearest dearest mom آپ بول رہی ہیں لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں یاد ہے جب ہم اس پرانے محلے کے بیکار سے گھر میں تھے اور وہاں سے شفٹ کر کے ہم اس آلی شان اور بڑے سے گھر میں آئے سے تب آپ نے کیا کہا تھا بیٹا بینی اب ہم اس نئے دور کے نئے گھر میں ہیں اور اب ہم نئے اور موڈرن انداز سے زندگی جییں گے اس پرانے دکیانوسی ماضی کو بھلا کر میں نے تمہارا کی بات پر عمل کیا ہے کبھی نہیں تو بس بھائی کو اپنی سوچ بدلنے کی ضروری جب کو اپنی پر باشتر موسیقی موسیقی میرے پاپا سمجھ تو آپ جائے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں بھائی یہ کس تو میری زندگی کا مشکل ترین کس بنتا جارہا ہے کیا کیوں پاپا آپ کے لئے کیوں مشکل ہو رہا ہے بھائی اس لئے کہ یہ کس مجھے میری بیٹی نے دیا اور وہ چاہتی ہے کہ ایک دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا تو مشکل تو ہوا نا پاپا وہ اروسہ بہت پریشان ہے نا اس کی بہن کی شادی ہے اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کی بہن کے سسرال والے بھی بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں جہاز مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں سے رشتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے لب میریج اوہ اوہ تو بھائی ایسی صورت میں لڑکے کو اپنے گھر والوں کے سامنے سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ اس کی محبت کا اندازہ ہو وہ بہت ہی بزدل ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتا پیر تو اللہ ہی رحم کرے اس لڑتی پر بھائی یہ لڑکیاں بے وپوف ہوتی ہیں جو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی مشکل امتحان میں ڈالتی ہیں پلیس پاپا آپ کوشش کریں نا اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے انشاءاللہ بیٹا میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا جلد فیصلہ ہو جائے تینکیو پاپا سامان رکھوا دے گاڑی میں تمہیں جی جی بابا وہ سامان تو پیک ہو گیا وہ لے کے جا رہے ہیں چلو بینی ہم لوگ بھی چل رہے ہیں تم لوگوں کو ساتھ سی آف کرنے ترے ماما کیا ہو گیا آپ کو آپ لوگ ائرپورٹ جا کے کیا کریں گے it's already late اور ائرپورٹ میں اندر جانے بھی نہیں دیں گے آپ کو so please relax rest کریں اے والی ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی کیا کرو گے وہاں جا کے بس یہیں خدا حافظ کرنا چلو بٹاو گاڑی میں انتظار کرو تمہارا بینی بہت بزی ہو نہیں بینی ماما بابا کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا اپنا اور ان کا خیال رکھنا it's your duty right don't worry بمیت جا گے ورہا ہے اپنی پڑھائی پردھیہم دیں گنا میرہ ماننا ٹوٹنے دیں گنا اپنی پڑھائی پردھیہم vão Hunt μεیں بینی میں تمہیں Famil Thrones اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں خوابس لاشا ہے نمی خیال رکھیا حقا ماما مالک ش loose میںی بلک صور کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں اور تو دو دن کل مشہودگا کیا تو دسیر دن ماما忙 پاک ماما آئیوں کا معافی ماما آئیوں کا معافی بائی 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 تک کیا لاشا ہے زوم کول نہیں تو ایسی ہی فون کر دینا میں واپس ہوں گا تو کس سے محبت کرتا ہوں گا اور اپنی محبت کی بیش میں کسی کو آنا ہی دوں گا اس کا نام میری زبان پر کیا میری دل پر لکھا ہے اپنی اور اس کی محبت کے بیچ کسی کو آنے نہیں دوں گا آپ کے پاس آمانت ہے یہ میری خیانت مک کی جائے گا میں بیٹھا ہوں بیس منٹ بعد جہاز میں چلا جاؤں گا اتنی ناراضگی کی باوجود بھی نہ جانے کیوں کیوں مجھے لگا کہ مجھے تمہیں خداحافظ کہنا چاہیے ویسے میرے جانے کی خبر سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگے جانتا ہوں میں تم نے تو مجھے یہ کہنے کے قابل میں نہیں چھوڑا یہ میری واپسی کے انتظار کرنا خیر میری دعا ہے کہ تم جہاں آ رہا ہوں جس کے ساتھ رہا ہوں خوش رہا ہوں کہیں کبھی نہ چھوڑا حوزان ہوں حوزان ہوں لا گرے لا گرے لا گرے تجھ سے لگا کیا مجھے مجھے ہم وہ یہ کیا ہم اس وہ یہ کسی کہیں بھئی مہرے نہیں ہیں اور امید نہیں لگا کے باہر جانا پاپس کرنے جا رہا ہوں اچھا اور یہ بھی لکھو موسیقی 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 اب کوئی فکر ہے نہ کوئی ڈر سمجھو سارے مسلے ہل ہو گئے بھائی چلے گئے نا اب میں ازاد ہوں کیوں تم اپنے پیرنٹس نہیں ٹرتی نووی ڈیڈ تھوڑی سخت مزاج کے ہیں لیکن ان کی بیویوں نے سمال لیتی ہے بہت ڈرتے ہیں اپنی بیوی سے ان کی بیوی موسیقی 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 اچھا میری بات سنو راہی سے میری لئے سفارش کر دو نا میری تو وہ بلکل نہیں سنتا میری تو جیسے وہ بہت سنے گا دارلین تمہاری ہی تو وہ بات سنے گا جان تک دے سکتا ہے وہ تمہارا آشک تمہارے لئے مجھے اس نشے کی جان لے کے کیا ملے گا وہ تو ہماری نے تب تک فائدی مند ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے موسیقی یہ کی نا تمہیں اکلمن دی کی بات تو پھر یا یا اینو 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 ای گیٹ چکے نیو سیل پھون اب جلدی کرو لگنا ہم شاہدی میں جا رہے ہیں اب میں تمہاری طرح بیوٹی کوئی تو ہو نے اس میں مجھے تھوڑا بہت میک اپ تو کرنا پڑتا اپنی اس لپسٹک کو تھوڑا سا کم کرو برنا ہمارے لڑکے لڑکے کو پتا چل جا جایے گا ہم کہیں جا رہے ہیں چلو جانسا چلو سنیم کو پیسے کس نے دیا وہ تو کہہ رہے تھے میرے پاس پاس سو روپے بھی نہیں ہے کہ شادی پہ کوئی نیا جوڑا ہی بنا لوں تو پھر کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں پڑھ گئے یا اللہ رحم کردے میرے مالک شادی سر پر کھڑی ہے اور یہ آدمی کوئی نیا مسئلہ نہ پیدا کردے چا یہ بتاؤ شادی ہال کی بکنگ ہوئی اروسا اروسا کہاں کھو گئی میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کیا کہہ رہی تھی میں نے یہ پوچھا شادی ہال کی بکنگ کروالی ہاں بات چل رہی ہے اور مہندی پانشن کھاں ہوگا وہ تو گھر پہ ہی ہے اور شاید براد بھی گھر پہ ہی ہو جائے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے گھر پر ایڈجسٹ ہونا مشکل نہیں ہو جائے گا ہاں لیکن دونوں طرف سے مختصر لوگ ہیں اس لیے اور ہمارے محلے میں تو براتیں گھر میں ہی نپڑ جاتی ہیں انٹرسٹنگ ویسے نا میں نے ابھی تک گھر والی برات اور یہ شادیاں وغیرے نا اٹینڈنی کیا بہت مزائے گا نزاک اڑھا رہی ہو بالکل بھی نہیں تم نے ایسا کیوں سوچا ہم دونوں فنکشن ہال میں افورٹ نہیں کر سکتے ہرے تم مجھے کیوں ایکسپلین کر رہی ہو نہیں بس بتا رہی تھی تم مجھے وہ بتاؤ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو نہیں میں تو کچھ بھی نہیں چھپا رہی میں تم سے کیوں کچھ چھپاؤں گی اچھا میں جاتی ہوں اب بھی نکاتا جلدی گھر آنا اور کل کل نہیں آم گھر میں بہت سارے کام ہیں اور نکاب بھی دن میں ہیں اور ہاں تم بھی وقت پر آجنا ہمارے الیٹینٹ فکشنز ہی ہوتے ہیں ہاں بابا میں تو وقت سے پہلے پہنچا ہوں گی پھلال سے جو ملنے ہیں بہت شاہ کے اسے ملنے کا سویا آرے بابا چلیں ہمارے چلیں ہمارے اسلام علیکم زہیر وہ شادی کس کی شادی سائمہ سلیم ویڈس موسین اقبال کیوں لیا آپ نے وہ اپس موں پہ مارنا تھا میں نے نہیں لیا آپس میں دے گر گیا ہے کوئی بڑے ہی عجیب لوگ ہیں ایک طرف مقدمہ بازی کر رہے ہیں دوسری طرف رشتہ داری نبھا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں سا سا نہیں چل سکتی ہیں زہیر ہمارے لئے آپ تاں مر چکی ہیں مینی کھائیں مینی کھائیں کمرے مو بلاو اسے دو دن سے میں نے اسے دیکھا رہا ہوں جب میں جاگتا ہوں تو وہ پڑھنے جا چکی ہوتی ہے اور جب میں آتا ہوں تو وہ سو چکی ہوتی ہے اگزامز ہونے والے نا دن رات لگا کے پڑھ رہی ہے ابھی بھی کوئی دوست آئی بھی کمبائن سٹڈی کریں یہ دا اچھی بات ہے اچھا آپ فریش ہو جائیں کھانا لگا لیں موسیقی 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 عروسہ یہ کیا بکواس چیزیں جمع کر کے رکھی ہیں تم نے پھینکتی کیوں نہیں ہو ان کو پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ان منحوس رشتہ داروں سے ایک دفعہ پیسے مل جائے نا مو مت لگاؤں میں ان کو کبھی اور سیدھی طرح بتا دو تم ولید سے اپنا رشتہ کب ختم کرو گی پیسے بھی تمہارے اس رشتے سے ہمارا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکیوں کہ یہ تصویریں گھر کی ایلپم کی ہیں اور یہ تصویریں گھر کی ایلپم سے نکالتا کون ہے بہت اچھی طرح سے جانتی وہ ہمیں کاندان کا ہی نہیں سمجھتے اور یہ ان کے خواب سے جا کے بیٹھیں گی موسیقی 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 ظالمان ظالمان موسیقی 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 اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں تو تمہیں کیسا لگے گا ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم اس ڈریس میں لگتا ہے شاید تم بھول گئے ہو یہ ڈریس تم نے ہی دیا تھا یاد ہے مجھے لیکن تم نے اس ڈریس کو پہن کرنا ہے اس کی شان بڑھا دی اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے معمولی سا توفہ دیا تھا نہیں معمولی سا توفہ کیوں دوں لیکن تمہارے آگے ہر قیمتی چیز کے قیمت کم ہو جائے کہاں سے سیکھے ہیں باتیں برانا کہیں سے نہیں لیکن تمہیں دیکھ کے یہ ساری باتیں خود با خود رواں ہو جائیں کیا آفنات ہے مجھے ہمارے مجھے تحریف کرنے کے لئے ہمارے مجھے تحریف کرنے کے لئے ہمارے مجھے تحریف کرنے کے لئے مجھے تحریف کرنے کے لئے ہمارے مجھے تحریف کرنے کے لئے کہ آپ بھی کچھے تحریف کرنے کے لئے مجھے تحریف کرنے کے لئے موسیقی اپی کیا ہو گیا؟ آج کے دن بھی ایسی بات ہے اور خدا کا واسطہ ہے زویا کے سامنے اس باتیں بات کرنا ہلو ہلو اپی ہلو ام ریلی سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اچھلی اتنا ٹرافک تھا نا میں کیا گئی کیسی او تم بہت پیاری لگ رہی ہو تینکیو مروسا بہت پیاری لگ رہی ہو تینکیو اسکو چھوڑو مجھے بتاؤ نا میں کیسی لگ رہی ہوں ہاں ابی آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں تینکیو آج تینکیو لگ رہا اور یہ تو لگ بہت پیاری لگ رہی ہے اچھا تم ان کے ساتھ بیٹھو میں امی کو دیکھ لیو ہاں بیٹھو بہت پیاری لگ رہی ہے چھوڑو بہت پیاری ہے چھوڑو بہت پیاری لگ رہی ہے ج pale اگر sty اسلامین بہت پیاری بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ بھی بہت بہت مبارک ہو بس بہت پیاری علیکی نہیں بس میٹ بائی فرینڈ زویا یہ میری بیس فرینڈ ہے زویا یہ فیلال ہے آپی کے دیور اسلام علیکم والیکم اسلام کسی آپ ام گود الحمدللہ آپ بتائیے ام گود ایسے تینکیو سو مچ آپ کے مشوری کی بدولت دو گھروں میں خوشیوں کے چھراغ جلوٹھیں ویلکم جی ویسے بکل کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں ہر کسی کو فری میں مشورہ نہیں دیتی یونکہ یہ میری بیس فرینڈ ہے تو اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ حاصل ہے اوہ ایسی ایسے میری لیے مسترہ فیش کیا ہوگی ایمین کہ کبھی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے یہ پتا مجھے یہ کون لڑکی چیزے کھڑا کے باتیں کر رہا بھائی موجھے کیا پتا یہ وہ ہے اروسہ کی دول سویا دیکھ تو سہی سرا کیسے کھل گلا کے باتیں کر رہا توبہ توبہ بڑی چراپ لڑکی ہیں دیکھ میرے ماسوم بچے کو کھیڑ لیا انہوں نے دیکھ تو سہی سرا بڑی بالی نے تو میرے اس بچے کو فسایا میں تجھے ایک بات بتا دوں نیلو اگر اس نے میرے بلو کو بسا لیا نا قسم خدا کیوں تو برباد ہو جائیں گے بلوک لے کلا ٹھیک کہہ رہو شمیر بڑی چلاک ہوتی ہیں لڑکی ہیں اب دیکھو نا اروسہ شکل سے کتنی ماسوم بھولی بھالی سیدھی لگتی ہے لیکن سائمہ کی طرح گلوکی پوری پکی ہے وہ مجھے تو لگتا ہے ان کی ماں نے ٹریننگ بھی ہے انہوں کہ لڑکوں کو بھاسنا کیسے اور ایک تمہاری بیٹی ہے سیدھی سادھی اپنی لڑکا پیار سے دیکھ لینا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے کیا ہوئے می مجھے دھر دور ہے کیا ہوئے کیا بات کر رہی تھی تم پر لاز وہ تو امی وہ تو زویا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے زویا سے اس کے باپ کرنے پر یا زویا کے اور اس کے کسی بھی معاملے پر لیکن تمہارے سے ہے آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ ایسے گپے لگاتے ہوئے ہرگز نہ دیکھونو سا اب اندر چاو مٹھائی کا ڈبا لے کر آؤ رسم شروع کر با بلو مجھے امی بلایا آپ نے جی ہاں اگر میں تمہیں نا بلاتے رہے تو تمہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہونا تھا کہ تمہارا بھائی وہاں سٹیج پہ اکیلا بیٹھا ہے اور تم تم وہاں پر اپنی مستیوں میں گھوم امی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اروسہ سے بھابی اور بھائی کے متعلق ہی بات کر رہا تھا تو بس اس نے اپنی دوست سے تارف کروا دیا تو اچھا تارف کر آ دیا کیوں بھائی کیوں تارف کر آیا جان نہ پیچان میں تیرا مہمان ہوں ویڈی بھائی کے بات کو گھنے بھائی différent آنٹی وہ کہہ رہی تھی کہ تم باتوں میں بخص آئے کر رہی ہو رسم کا وقت نکل رہا ہے زویا میں مچھائی لے کر آتی ہوں تاکہ رسم شروع کرتی ہوں ہمی آپ گلت سوس رہی ہو رہی ہو روسا بہت ڈیسنٹ ہے دیکھ بلو اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تو اسی طرح سے کرے گا جیسے کہ تیرے بڑے بھائی نے کیا تھا ہمی آپ کا خیال بلکل گلت ہے اور یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں ہے گھر جا کے بات کریں مجھے کیوں گھوری ہو بھائی اور یہ تاؤ مجھے مت دکھاؤ اب ان چیزوں کی نا آدھر ڈال لو کیونکہ اب یہ روز روز کا تماشا بن لے والا ہے چلو 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 جد موسیقی 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 رکھ تو میں کر دوں گی شکر ہے ویسے رات کو بہت ڈھک گیا تھا میں سب چھائی سے ہو گیا پیسے بچانے کی چکر میں حشر نشر برو آ جاتا شکر ہے آج ہال میں فنکشن ہے آرام سے بیٹھ کے ممانوں کی طرح کھانا کھائیں گے لیکن یہ شمی انٹی کا موگ ایسے بہت بنا ہوا سب بہت تعلیف کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے فنکشن بہت اچھا اور کھانا بھی بہت مازے کا تھا ہاں لیکن شمی انٹی تو ناک کھلا کے بیٹھی ہوئی تھی کہہ رہی تھی کہ مہنڈی کا فنکشن بھی آل میں کر لو اور اب بو نے مجھے بتا نہیں کیوں کھانے کے بات بٹھاتی سے کھانا اڑ کے چلا جائے بھئی ہم نے تو اپنی حیثے سے بڑھ کر کیا اب اگر ان کو اب بھی اعتراض ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے خیر لیکن لڑکے والے نخریں دکھانا اور باتیں بنانا تو اپنے حق سمجھتے ہیں میں نے تو کہا تھا پر مجال ہے اس گھر میں میری کوئی بات سن لے کیا میرے سسرال والوں کو سڑک پہ بٹھا دیا تم لوگوں نے موسین بچارا نا کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں موسین بچارا بچارا ہی لگتا مجھے اپنی امی اور تمہارے بیچ میں سینوچ بنا رہتا ہے روات اچھا تمہیں دیکھ لوں گی کہ تم کیا بنتے ہو سینوچ یا کچھ اور ہاں دیکھ لینا تالی کا کدو نہیں بننے والا بہگن آ تو کیا ہو گیا موسین سے تو گورا رنگی ہے میرا بہنگیں چلو چلو پھڑو یہاں سے موسین سے گورا ہے تمہارے بابا تو اہمی بہن کی محبت میں مارے جاتے ہیں مجھے رو مینہ خالہ بتا رہی تھی اچھی خاصی مہندی ہوئی ہے کھانا بھی بڑا اچھا تھا ناچ گانا سب کچھ تو ہوا ہے ویسے پوچھو تو حالات بڑے خراب ہیں ماما کیا ہو گیا آپ کو مون کی بیٹی ہے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے بیٹی کے سزران میں کچھ نہ کچھ تو بھرم رکھنا ہوتا ہے اور پھوپو نہ جانے یہ سب کچھ کہاں سے ارینج کریں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے ویلید ویسے تم بھی نا امریکا میں بیٹھ کر بھی تم پھوپو کے ہی ہمائیتی بنے رہنا ماما میں نے زہیر کو صاف صاف کہہ دیا اگر یہ لوگ ہاتھ پھیلا کر آئے نا ان کے سامنے تو بالکل انکار کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں کچھ دینے کی ماما پلیز میں اس وقت بزی ہوں مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانے اور ہاں بینی سے کہیے گا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس نے اسے میسج کیا ہے دیکھ لیں اچھا ٹھیک ہے میں اس کے تمہارا میسج پاس کر دیں گی ایسے یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے ہر بات کمرے میں بند ہوتی ہے پڑھائی کر رہی ہوتی ہے میں جانتا ہوں کتنی پڑھائی کرتی ہیں ماما میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مینی کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں پلیز مجھے اس کی فکر تم فکر مک کرو میں ہوں نا بلکہ تم اپنا خیال رکھو واں چھو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی ولید چر جو یہاں سے اور آئندہ یہاں کبھی متانا ولید میں چاہتا ہوں یہاں سے جانے سے پہلے اپنے سارے غم پریشانیاں اور خلیفیں تم یہیں چھوڑ کر جاؤ چوڑیں اپنے سارے گی اپنے سارے گی دل ہی سمجھ نہ پڑے دل ہی سمجھ نہ پڑے لاگی رے لاگی رے لگی تجھ سے لگا آپ موسیقی موسیقی